منشیات کے حاتمے کے لیے ہریپور ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نرکوٹکس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے واقعہ تمام کیا گیا تاکہ نہ صرف موجودہ بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی منشیات جسی لانت سے پاک کیا جائے مزید میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر اور انسپیکٹر ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نرکوٹکس ڈپارٹمنٹ کا کچھ یوں کہنا تھا آج آپ نے ایک ڈرگ سے روک تھام کے لیے کوئی کمپین شروع کی ہے کائنڈلی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کس حوالے سے شروع کی اور کیا اس کے عراض و مقاصل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عثمان شہزاد ہے میں اسسٹنٹ ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول آفیسر ہوں ہریپور میں تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کا نام ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کے اندر ایکسائز کے حوالے سے ٹیکسیشن کے حوالے سے تو اکثر لوگ جانتے ہیں نارکوٹکس کنٹرول کے حوالے سے ساری سوسائٹی کو اعتماد میں لینے کی اور ان کو اپنی کمپین میں لینے کی ضرورت تھی تو اپنے طور پر ہمارے بہت سارے سکارڈز بنے ہوئے ہیں وہ سکارڈز اپنے اپنے طور پر مختلف جگہوں پر چیکنگ بھی کرتے ہیں اور جیسے ہی ہمیں کسی پر شک ہوتا ہے یا کوئی انفرمیشن ملتی ہے تو اس کے اعتبار سے ہم مختلف قسم کے آپریشنز کروائیاں بھی کرتے ہیں لیکن اس چیز کے اندر سوسائٹی کو ساتھ لینا ضروری تھا اس سلسلے میں ہمارے سیکٹری زفر علی شاہ صاحب اور ڈی جی فیاض علی شاہ صاحب ہیں اور اسی طرح ہمارے ڈریکٹر آزارہ ریجن ہیں یہ سید الامین صاحب اور ہمارے ای ٹیو آمار خان جدون ہیں میں اسیسٹنٹ ای ٹیو ہوں اسمان شہزاد میرا نام ہے تو اس سلسلے میں ڈی جی ساتھ کی انسٹرکشن پر ہم نے یہ سوچا اور انہوں نے ہمیں انسٹرکشن دی کہ ایویرنیس کمپین کے اعتبار سے ایک واق ایرگنائز کیا جائے اسلام علیکم کیسے ہیں سر آپ شکر الحمداللہ سر یہ جو آج کل ڈرگز کی حوالے سے زیادہ تر دیکھا جا رہا ہے کہ ینگ جنریشن میں بہت زیادہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے خاص کر کالجز یونیورسٹری سکوئی تو ان کو کوئی محسی دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرا نام یاسر شہزاد ہے ادھر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیس ہریپور کے اندر اسپیکٹر کی پوس پر وہ ہمارا اس طرح ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کو پہلے تو یہ سیمپل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کلاتا تھا لیکن ایٹین ایمینڈمنٹس جب سے ہوئی ہیں تو ہر صوبے کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے حصے کا نارکوٹیکس جو ہے وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ٹچ کر دیا گیا ہے ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک ایکٹ پاس ہوا ہے نارکوٹیکس ایکٹ جو ہمارے ایکسائز ٹیکسیشن اسی وجہ سے ہمارے آفیس کا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نارکوٹیکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ اس میں یہ ہے کہ ہمارا ایکٹ تو پاس ہو گیا اس میں ابھی رولز بنائے جا رہے ہیں جس میں رولز کے اندر ہمارے ڈیفرنٹ ڈسٹرکس کے اندر اور ڈیویجنل اٹوارٹرز کے اندر تھانے بنایا جائیں گے جی صرف پولیس ہے یا انٹی نارکوٹیکس فورس ہے اسی کی طرح ہمارے پاس بھی ان انویسٹیگیشن کے آگئی ہیں کھوک آگئی ہیں کہ ہم بھی انویسٹیگیشن کریں گے ان کو سیل اپ کریں گے جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اویرنس کی بچوں کے اندر ہم نے ابھی یہ فرس ٹائم ہمارا ہے ابھی سٹارٹ کیا ہے آج ایک تھوڑی سیمپل سی باغتی ہمارے ڈریکٹرز اور ڈی جی اور سیکٹری کی طرف سے لیکن یہ ہے کہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سکول کالجز میں جائیں گے اور بچوں سے اپرے اویرنس کے بارے میں ان سے question answer کریں گے ان کو ہر نشہ کے بارے میں بتائیں گے جس میں یہ لیٹس جو آئیس آئی ہے ہیرون ہے یہ چارس ہے یا اس طرح کی medicated جو ڈرگز ہوتی ہیں ان کے بارے میں اس میں ہماری بھی investigation جو process ہے اس کی بھی ہماری trainingز ویڈا ہو رہی ہیں السلام علیکم علیکم سلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ جی آپ کیسے ہیں الحمدللہ ایک سائز ٹیکسیس نے دیپارٹمنٹ کی طرف سے جو اویرنس وارک ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سر یہ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اس دیپارٹمنٹ کا ایک بہت اچھا قدم ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے کالجز تک آئے انہوں نے آکے ہم انوائٹ کیا اور پھر ہم لوگ ان کے ساتھ آکے جو ہے وہ ریلی میں شریک ہوئے ہیں کیونکہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آج کال کالجز یونیورسٹیز جتنی بھی ہیں وہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ پھیل چکی ہے اور ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ سٹوڈنٹس تک آکے پیغام پہنچیں ان کو اویرنس دی جائے کہ یہ چیز کتنے حد تک نقصان دے ان کے لیے ہمارا ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ صحت جو ہے انسان کی جو بارڈی لینگویج ہے اس کی جو وہ اس کی فٹنس اس کی جو ہے وہ اس کی صحت ہے جو نشہ کرتے ہیں جو سٹوڈنٹس جو ڈرگز جو بھی کرتے ہیں اس کے لیے میں تو ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے ماں باپ کا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں اپنی جان کا بھی نقصان کر رہے ہیں اور وہ فیزیکل لحاظ اور منٹلی لحاظ سے بلکل بھی وہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بلکل نہ گا رہے ہیں منشیات کے خاتمے کے لیے تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں اور اس کے خاتمے کے لیے ہر حد تک کوشش کریں کیمرامین عزیر شاہ کے ساتھ سید عزوان شاہ ہزارہ ون ٹی وی ہریپور